ہی ہلو میرے پیارے دوستو آپ لوگ کیسے ہو مائنی میز ہوگی اینڈ یو وچنگ ڈیڈی گیمنگ چینل اور دوستو آپ کا فیر سے ساگت ہے روپ لاس کی دنیا میں اور آج ہم کھیلے والے ایک اور دمدار گیم اور گائز یہ بہت ہی چھالا انوکھی گیم ہے ملب کی پول سکتے ہیں ڈیفرنٹ گیم ہے اس کے اندر گائز یہ اپڈیڈیڈڈ ہے ملب کی ڈیمو ورزن چل رہا ہے اس گیم کا اور اتنے سارے مانسٹر ہے جیسے گی گوڈزیلا کینگ کانگ اور ساتھ میں گائز اپنے ٹیم میں نئے مانسٹر بھی آ چکے آپ کو پتہ گی اور جیسے ٹائٹن مین ہو سکتا ہے سکی بیڑی ٹویلیٹ یہ سارے کے سارے مانسٹر کی کیٹیکیری میں آتے کیونکہ یار اتنے بڑے ہوتے ہیں جائنٹ تو گائز چلو یار ہم بھی آج بنیں گے دیکھتے کیا بن سکتے ہیں اے تو نوب بنے گا کیسے لگا ہے بھائی چھپ رہو گے یہ دیکھ رہو گائز اس کو توڑ توڑ کے فوڑ دوں گا یہ پیڑ کو توڑ دوں گا اور اس سے مجھے ملے کا فوڑ اور فوڑ سے گائز میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اے منہ تیرہ فوڑ بھی کلیکٹ ہو رہا پر کے سائیڈ میں اور یہاں بھی تیری پاور بھی کلیکٹ ہو رہی ہے اب یہ کیا بن گیا تو گائز یہ دیکھو میں ایک ڈائنسور میں نے ایک نیا ڈائنسور بھی انلوک کر دیا ہے ڈائنسور آدمیوں کی طرح کیوں چل رہا ہے ابھی ٹھیک لگ رہے ہولا ڈائنسور اے بھائی ابھی دیکھو کتنا ڈینجر ہے نا اے ڈائنسور کھاس کھا رہا ہے یہ تو اپنی وارس ہے اے بھائی اپنی وارس تو ہے لیکن بہت ہی چلے ڈینجر ہو سکتا آگے چل کے اے کتنا ڈینجر یہ ہوگا اے بھائی بھائی بس دیکھتے جاؤ آگے کیا بنانے والا ہوں اس کو میں اے بہت ہی خطرناک گوڈزیلا جیسا کچھ خطرناک ٹائٹانی بنا سکتا ہوں میں بھائی دیکھتے شاہو بھی آگے آئے مونس کا لیول کتنا ہے آرے لیول ٹو ہے کی فائف ہے آرے یا لیول فائف ہے آئے لیول تو فائف ہے لیکن کونسے ڈائنسور بن رہا ہے تو اے آئے لیول کر رہا ہے آرے یا روی اس کو خطرناکڑا کر سکتے لیکن ابھی چلال تو بھائی یہ دیکھاؤ گراز کو کیسے اڑھا رہا ہوں ہم آئے منہ نیکس کونسے نیکس کونسے تاروے نیکل رہا ڈینجر اے بھائیہ پتہ نہیں کونسا بھریڈ ہے یہ مجھے نیم ویم تو نہیں پتا اور کایسیاں پہ اس کے بعد اگرا لیکس جو ملنے والا ہے آئے بھائی سڈ دیکھنے میں یہ ہوئی مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ کچھ کچھ یہاں ٹرٹل کی طرح نہیں لگ رہا یہ کونسا گیا یہ بھئی یہ والا ڈینسوٹ دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے یہ تو بہت ہی جیادہ چھوٹا چھوٹا پیکٹ بڑا دمہ کا لیکن گائز ہم یہی والا یوز کرنے والے ہیں یہ مجھے پوکی مون کی یاد دلا رہا ہے یہ والا ہے تو کوئی پوکی مون ہوا کرتا ہے اس کا کیا نام ہے مجھے نام یاد نہیں آرہا چلو ابھی فیلال تم گھاس کو کھائیں گے اور اپنی پاور کو بڑھائیں گے اور یہاں پہ گائز فائنلی میں نے ایولف کر دیا اور میں یہاں پہ اپنی جالا ہیلتھ کر سکتا اور ساتھ میں جالا اٹیک پاور بھی مونہ یہ تو ترسے بہت بڑا ہے کیونکہ اس کا لیول اپ ہے اس لئے ہم بھی دیرے دیرے کر کے اپنا لیول اپ کریں گے پھر بھئی چھوٹی کر دیں گے چال دیکھتا ہے دوستے یہاں پہ یہ سارے بلوکس کو مجھے توڑنا ہے اور توڑ توڑ کے چبا چبا کے کھانا ہے اور اس کے بعد دیکھتے جب بھئی یہ کیا کر دیا بھئی 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 یہاں پہ دیکھ رہے ہونا کتنا مس مس آ رہا ہے مونہ کتنی کریٹ توڑے گا ارے بھئی بھئی کریٹ نہیں کنٹینر ہے بھائی بڑا والا شپ پہ اور فلال ہم پورٹ پہ بھئی ترسے بڑا وہ بہت ہی جیدہ بڑا ہے تو کب بڑا ہوگا بس تو کھانی تو دو اس کے بعد ہی تو میں بڑا ہونے والا ہونا چلا کیوں رہا کان میں درد کر دیا تو نے ارے بھئی بھئی کان میں درد ہو رہا ہے تو یہ دیکھتے جاؤ میرے پاس کتنا بڑیا ڈینس ہو رہی ہے بہت ہی جیدہ پارفول ہے اور کسی کو چھوڑوں گا نہیں میں پکڑ کر رکھوں یہ دیکھو یار بھئی کتنا جیدہ پارفول لگ رہا بھی فلال ایک مکہ میں سب کو دسٹوائی کر دوں گا بھئی کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں بہت ہی بڑی بڑیا لیکن سمل کے منا بھئی سمل کے میں فائٹ کرتا ہوں اور گائز یہ دیکھا ہوں میں کونسا ڈینس ہو رہی وال ہو چکا ہوں اور یہ یہ تو بہت ہی صحیح ہے لیکن اس سے پہلے یہ صاحب نے کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا یہ صاحب نے کونسا ڈینس ہو رہا ہے لیکن تیرا والا تو اڑ سکتا ہے منا اب تو تو اڑ کے جا رہا ہے دیکھو میں اڑ کے کھا پیا گیا اب کیا ڈھونڈا اڑتے ہوئے میں اپنے پیٹ وغیرہ ڈھونڈ رہا تھا پیٹ ویسے بھائی کیسے کرے اس میں پیٹ کا اپشان تو کہا ہے مجھے بھی نظر نہیں آرہا اے گائز تھوڑا سو ویٹ کر کے ہم اپنے آپ کو لیول اپ کرتے ہیں پھر ملتے تھوڑی دیر کے اندر اے میں پیٹ ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے کئی پیٹ نہیں دیکھا لیکن گائز یہاں پہ کچھ سکن وغیرہ تھے کہ سکس تھاؤزن میٹ سے جو کی اوپر ٹو ٹھٹی ٹو ہے ملے فوڈ کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹو ٹھٹی ٹو فوڈ سے اور کائز ابھی اپن ہر چکے بہت چیز چالہ مہنت کرنے کے بعد ہمارے باز سکس تھاؤزن ورنڈے فیفٹی ٹو فوڈ اور گوائز دیکھو یہاں پہ اے مند آپ کیا کرنے والا ہے تو اے بھئی آپ تو ہوگا اصلی دھمال کھمال یہ اے دھمال کھمال دکھا رہا بڑا ہے تو اے دوستو یہ دیکھو میرے چھوٹکو اسے یہ رہا چھوٹکو ڈینسور مجھے بس اسی کو لیول اپ کرنا ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ پارفول بناوں گا اور گائز چلو یہ والا بائے کھڑتے چوکی یار ایک میکینیکل ملے میک والا ہے روبرٹ والا دینسور ہے اس کو انہیں لوگ کر لیا اور گائز یہ والا روبرٹ مل گیا یہ کچھ ٹرانسفارمر ٹائپ کا لگ رہا ہے چلو دیکھتے ہو بھائی یہ ڈینسور تو دیکھو بھائی ٹرانسفارمر ہو رہا ہے سیتا گاڑی بن گئی ڈینسور سے یہ بہت ہی زیادہ صحیح لگا مجھے گاڑی بن گئی یہ بھائیا اس کا مزا آتا ہے نا اے منا لیکن ابھی تو بہت ہی پیدی ہے ارے بھائی ان ڈریم یہ دیکھو میں کتنا چاہدہ پارفول ہو چکا ہوں بھائی اے منا کیا بھائی اے بھائی ایسا ہی میں پارفول ہو گیا میں نے بہت ہی چاہا گیا پہ پار اپنی بڑا یہ بار بار اس کے بعد میں اتنا پارفول بن پیا ہوں ہم اے ترہ پیچھے وہ ڈینسور تجھے کھا رہا ہے گیا ترہ پیچھے پیچھو لگا پڑا ہے اب اے اس کو مار گٹ آ دے اے بھائی اس میں مار نہیں سکتے ہیں لیکن یہ میرے پیچھے لگیا اب اے جا یہاں سے ہم کیا کر رہا ہے میرے پیچھے اے منا اس کو چھوڑ با اے بھائی نہیں میرے پاس ٹائپ نہیں ہے مجھے آگے نہیں کلنا ہے اے منا کیا بازیں ڈینسور کی پار تو کافی کمال کی ہے اے بھائی ڈینسور نہیں میرا تو میک روبوٹک ہے اور گائز یہاں پہ روبوٹک نے اس کو ٹرانسفورمر کیٹگری میں ڈال دے تو جادہ سے گائز میں ٹرانسفورمر بن کے یہاں پہ اے روپرین بگر ڈسٹرائی کر رہا ہوں بھائی اے پیڑ بھی توڑ دیے تو نے کھمبوں کا بھی فور دیا اے بھائی خمبے بھی تھوڑے اور یہاں پہ پیڑ بھی تھوڑے ورنڈری بھی تھوڑی گھر بھی تھوڑوں گا کیونکہ میں بہت ہی جادہ پارفول ہو چکا بھائی اے چل ٹھیک ہے یہ کیا نشکر آ رہا ہے اے بھائی اے منا کیا بازیں تنہیں پورا گھاری ڈسٹرائی کر دیا اے بھائی دیکھا نا کیسے میں چھٹکے میں گھر کی بیٹ بچا دی اے بھائی اے بھائی اے بھائی بیلڈنگ کوئی حلوہ نہیں ہے لیکن گھر بیلڈنگ بھی ٹوٹ جائے گی فیلال تو مجھے ہوس سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا اور یہ اپنے ایوالو کر دیا اور فارلی میں نے بیلڈنگ کے سائٹ پہ اس کو لگا دیا دیرے دیرے کرتا رہے گا اے دوستو یہ دیکھو پیٹ کھاؤں گا اے منا جیسے تو ایوالو کرتا ہے تیڑے پاور کم جاتے ہیں اے بھائی اے بھائی ایوالو کچھ اور نہیں ہے ایک ریبرٹ ہے ریبرٹ جیسے مہلو کرنا پڑے دیا تھا پاور دوبارے سے ریسیٹ ہوتے نہ بات سیم بھائی ہے اور بھائی اے منا اس بیلڈنگ کو تڑھوں بھائی ہے یہ دیکھو کہیں سے تڑھوں گا اے اوپر سے تڑھوں منا اے اے گاڑی اوپر نہیں چل پا رہی ہے کیا کروں میں اے گاڑی تو چل کے جائے گی ارے گویس یہ ایک اور نیا ڈینسور مل چکا ہے مجھے اور یہ بہت زیادہ پارفول ڈینسور ہے اور اس کو چلی سے ایک بڑھتے اور دیکھتے ہیں یا اور اے منہ کیا بات ہے یہ اڑتا بھی ہے کیا اے بھائیہ یہ ڈینسور آرام سے اڑ سکتا ہے اے یہ دیکھ رہو نا اے ایسا ہی ہے دوست یہ ڈینسور اڑھ اڑھ کے گھما گھما کے دیا لات دیا گھوسے بھرے آ رہا ہے اور واقعی میں اس کا کیا جب آپ دوں میں اتنا جادہ پارفول ڈینسور ہے یہ اسے جادہ پاورفول اے بسکر اتنا بھی ڈینگیں نہیں مارنے تھے ارے بھائیہ میں ڈینگیں نہیں مار رہا کچھ بھی نا سمجھ گے نا اے چل دیکھ لیتے ہیں اے بھائیہ کتنا مزہ آ رہا ہے یار بہتی جادہ مزہ آ رہا ہے مجھے اے دیکھا نا پوری بیلڈنگ کو میں نے کیسے ڈسٹروی کر دیا بھائیہ چکنا چور کر دیا اے پوری بیلڈنگ کی بینڈ بھی آ دی تنے اے بھائیہ پوری بیلڈنگ کی بینڈ لگ چکی اچھے سے ہم کیسا لگ رہا ہے تمہیں یہ بیلڈنگ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اے منا دیکھ کے کہیں تیری نہ بینڈ بجھے اے یار بھائیہ مجھے نوب سمجھا گیا اپنی طرح ایک ایک کر کے بیلڈنگ کو میں چھٹکیوں میں ہارا رہا تھا ہوں بھائیہ یہ بیلڈنگ وغیرہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ گئے نا اے سمجھ گیا میں کتنا بڑا نوب ہے تو اے یار بھائیہ مجھے نوب سمجھا کیا مجھے نوب نہیں سمجھنے کا ٹھیک ہے اے چھوڑوں گا نہیں میں کسی کو اے چھوڑے گا نہیں لیکن کھوٹو مطلب بڑھ جیو کئی تو ہاں منا اے یار بھائیہ چھوڑوں گا نہیں دیکھ لے نا اے یہ کھا کنے یارا باب رے باب اے بھائیہ میں شیپ کو ڈسٹرائی کر دوں گا یہاں پہ یہ کار کوئی شیپ تو میں توڑ دوں گا فڑ دوں گا اے شیپ توڑ دیں گیا ہے تو یہ نہ ٹوٹ جائے ہو اے بھائیہ دیکھ رہا میرا ٹائٹن کتنا بڑا ہو چک ہے یہاں بھائیہ شیپ بیچ تھوڑی سی پھتی پھتی دیکھ رہی کیونکہ بہت ہی زیادہ بڑے ہو سکے ہیں اے بڑا تو گیا کافی خطرناک بھی ہو چکا ہے منا اے بھائیہ یہ دیکھو اس کو چھوڑوں گا نہیں میں یہ اور گائز اس کے اندر پیٹ بھی بائی کر سکتے ہیں وہ مجھے دیر بار پتہ چلا اور یہ نورملی سکین سے بائی کر سکتے تھے چلو گائز ہم نے بہت زیادہ ایک ہیچ کر لیے اور ہمارے پاس بہت ہی علیہ لگ طریقہ ہے کہ دینسو را چکے ہیں اے منا کیا ہو گیا پھر اے بھائیہ شیپ کی بین بچ گئی تو ملتے ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں ابتکلے میرے پیار دوستو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو پر نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اے ملتے نیکس ویڈیو میں ابتکلے میرے دوستو پیار پیار رکھنا ملپی بائی بائی رکھنا ارے کیا بولا جوا دوستو میرے پیارے بائی بائی اے دماغ ترا سے ٹھیک آ چکا لگتا میرا ڈینسو